موسیقی ساتھ آج باتشیت کروں گا خاص کر ان کے بارے میں جانوں گا کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ان کی organization کے بارے میں جانوں گا تو آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو overseas پاکستانی مسیحی بہن بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کیا کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے جو ہمارے مسیحی ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جن میں سے ایک نام جو ہے وہ پرویس سندو صاحب کا ہے تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ارگنیزیشن کو چلا رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھوں ہمیں بتائیں گے کہ آخر وہ مستقبل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں جی پرویس سندو صاحب میں سر آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ USA سے ہمارے ساتھ جڑے اور آج ایک تو آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں گے اور دوسرا میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کی یہ جو ارگنیزیشن ہے اس کو جو بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چل سکے کہ آخر انٹرنیشنل مائنورٹی رائٹس جو ہے اس کو بنانے کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں جی تینکیو حرم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں آپ سے باتچیت کر سکوں آپ نے اسوال کیا ہے کہ میں نے یہ انٹرنیشنل مائنورٹیز رائٹس کیو منائی ہے USA میں تو ہمارا سب سے پہلا مقصد دیا ہے کہ مسیحوں کو جو پاکستان میں اور ہندووں کو اور دوسری جتنی بھی منائیز رہتی ہیں پاکستان میں جو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے اس کے خلاف ہم یہاں پہ آواز اٹھائیں اور ان کے حقوق کے لیے یہاں پہ ہم بیٹھ کے تو فائٹ کریں اور فائٹ انہا سنس کہ ہم لیکل جو بھی ان کے رائٹ بنتے ہیں جیسے کہ پاکستان کی کانسیٹوشن نے قائدازم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ فری ہوں گے آپ اپنی مسجدوں میں جائیں چرچز میں جائیں اپنے ٹیمپلز میں جائیں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں قائدازم جب چلے گئے اس دنیا سے تو اس کے بعد جو پاکستان میں جتنی بھی اکلیتی تھی آہستہ آہستہ 1947 سے لے کے ورس سے ورس ہوتا گیا اور آج جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں وہ ناقابل برداش اور ناقابل بیان ہے تو اس لیے ہم نے یہ کافی سوچو بجار کے بعد خاص طور پر یہ جو واقعہ ہوا ہے جڑا مالا کا یہ دل دہلال میں دبالا واقعہ تھا اور یہ سب سے بڑا واقعہ تھا اس سے پہلے کتنے ہی واقعات ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جوزف کرلونی کا واقعہ اس کے بعد سانگلہ ہل اور باقی کتنے واقعات ہو چکے ہیں یہ کوئی ساتھ ماہ آٹھ ماہ واقعہ ہے جو بہت بڑا تھا لیکن یہ جتنے بھی پہلے واقعات ہوئے اس میں یہ سب سے بڑا واقعہ تھا باقی ہے کہ جتنے بھی آج تک واقعت ہوئے ہیں ان میں آپ کو پتا ہے کہ آج تک ان کے مجرموں کو سزا نہیں مل سکی نام کو سزا مل سکی اور الٹا جو ہے وہ کسچن کمیونٹی کو یا ہندو جو ہیں ان کو پریشان کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کی آواز بنیں یہاں پہ کافی سارے ہمارے دوست ہیں جو سینیٹرز ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑیں اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو کرشان ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے ان کے لیے جدوجہد کی جائے کوشش کی جائے اور دوسرا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنے بھی اپنے نسیحی نوجوان ہیں اور نسیحی لوگ ہیں ان کو ایڈیوکیٹ کریں تھرہو ان کے کیا سوشل رائٹس ہیں ان کے کیا کانسیٹوشنل رائٹس ہیں یہ ہمارا مین مقصد تھا کہ بہت بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہمارے کانسیٹوشنل میں کیا رائٹس ہیں ہمیں کیا رائٹس ملنے چاہیے پوری دنیا میں کیا رائٹس ہوتے ہیں منارٹیز کے ہیمن رائٹس کے جو کہ پاکستان میں ہیمن رائٹس کی بھی بہت زیادہ والیشن ہوتی ہے جس میں خاص طور پر جو منارٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ہمارا اس کو مقصد بنانے کا یہ تھا کہ یہاں جتنے بھی امریکہ میں ہمارے پاکستانی کرسچن رہتے ہیں ان کو جنائٹ کیا جائے اور پاکستان میں جو ہے وہ جو مسیحی قوم ہے ہندو ہیں دوسری منارٹیز ہیں ان کو ایڈیوکیٹ کیا جائے ان کے حقوق کے بارے میں اور ان کے جو وہاں پہ سوشل پرابلمز ہیں ان کو ایڈرس کیا جائے یہاں امریکہ میں اور دوسرے یورپین یونین میں اور یونو وغیرہ میں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو کیونکہ پاکستان میں جو مسیحی رہتے ہیں وہ کب باہر سے نہیں آئے جو ہندو رہتے ہیں وہاں پہ وہ صدیوں سے رہ رہے تھے جبکہ مسلمان جو تھے وہ مختلف ملکوں سے آئے کوئی عرب سے آیا کوئی ازبستان سے آیا کوئی افغانستان سے آیا مختلف علاقوں سے آ کے تو عباد ہوئے مسلمان جبکہ مسیحی اور ہندو یہ یہاں کے باسی تھے اور یہاں پہ پہلے سے رہ رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ سب سے پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جتنے بھی وہاں کے پہلے سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یا ان کو حقوق زیادہ ملتے ہیں ان کو حقوق زیادہ دیا جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان میں اٹھا ہے پاکستان میں جو باہر سے لوگ آنے آلے تھے حملہ آور ان کو حقوق مل گئے اور جو وہاں کے رہنے والے تھے ایکچلی صدیوں سے ان کے حقوق غزب ہو گئے تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ہمارا مقصد ہے اور اس میں ہم ضرور کامجاب ہوں گے اور ہم پاکستانی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری آواز کو سنیں اور مسیحوں کے جو جائز حقوق ہیں ان کو دیا جائے اور جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں ایک برابر ہیں اس کا ثبوت دیں اور اس کو کر کے دکھائیں جی صندوق صاحب میں یہ جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ہماری آرگنیزیشن کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کی جو ارگنیزیشن ہے یہ کب سے اور کس طرح سے کام کر رہی ہے ہمارے ناظرین اس کے بارے میں بھی ضرور جانا چاہیں گے آپ کا جو حرم صاحب دوسرا question ہے کہ کب سے اور وہ کیوں تو ہو گیا لیکن کب سے کب سے یہ ہے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں جب سے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہم بچپن سے school سے لے کے اور college اور college سے پھر جب practical life میں آتے ہیں ایزے job کرتے ہیں یا بزنس میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کتنی جگہ پہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرا اپنا experience ہے بچپن سے لے کے آج تک جب ہم اپنے school میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ جس class میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں پہ اگر پچاس کی class ہے یا ساٹھ کی class ہے تو وہاں پہ ہم چار یا پانچ student christian تھے باقی تو سارے مسلم student ہوتے تھے یا چھے student christian ہوتے تھے تو وہاں پہ ہمیں پہلے تو وہاں ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے schoolوں میں persecution کا اور discrimination کا پھر اس کے بعد جب ہم practical life میں آتے ہیں بزنس میں تو وہاں پہ discrimination کی جاتی ہے کہ یہ آہ christian ہے یہ ہندو ہے یا یہ سکھ ہے یا کسی آہ آہ اور مذہب سے اس کا تعلق ہے تو مذہبی بنیاد پہ وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ discrimination کی جاتی ہے ہمیں آگے بڑھنے کی آہ کوشش بھی کرتے ہیں تو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے اور پر چونتی سے ہمارے بہت لیمٹیڈ ہوتی ہیں اگر ہمارے میں بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنی ٹائرنٹ ہے تو شاید وہاں پہ ہم سکسس ہو جائیں اوپر چلے جائیں مزید لیکن اگر ہم ان کے لیول پہ بھی ہیں تو ہمیں لیول پلائنگ فیڈل نہیں ملتا اس میں پریکٹیکل لائف میں اور دوسرا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جو تھا ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم کیوں نہ ایک organization بنائیں جس کا جو ہے وہ بیس امریکہ میں ہو اور ہم پاکستانی جو مسیحی ہیں پاکستانی جو منارٹیز ہیں جس میں ہندوز ہیں ان کے لیے کام کریں ہم دن بدن سنتے ہیں روز خبریں سنتے ہیں کہ اخبار میں بھی اور تو ٹی وی تو آپ کو پتا ہے کہ بہت کم جو ہے وہ نیشنل ٹی وی اس معاملے میں بولتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ جبری ان کو شادیاں کی جاری ہیں بوڑے لوگوں کے ساتھ ان کو آگواہ کر کے ان سے شادی کر کے اور پھر ان کو مذہب تبدیلی تبدیل کر کے اور ان کے ساتھ شادی کر کے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اب یہ اپنے محباب سے نہیں مل سکتی یہ کہیں بھی دنیا میں کہیں ظلم نہیں ہوتا یہ ظلم صرف پاکستان ہوتا ہے اور ہم پاکستانی جو حکومت ہے اس سے اپیل کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جو ہے چیز پہ کام کریں کیونکہ اس سے بہت ساری فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں پوری قوم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے جس کون کی بچی کو اٹھا لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کا مذہب تبدیل ہو گیا اور چوٹی بچیاں چوٹی بچیاں پندرہ سال چودہ سال سترہ سال کی بچیاں جو کہ شادی کے قابل بھی نہیں ہوتی ان سے شادی کر کے اور ان کو جہاں جبری ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سکول ہیں وہاں پہ جو سسٹم ہے سکول سسٹم بکس ہیں اس کی کورس کی اس میں جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی ایک قابل اعتراض چیز ہے اور وہ بھی ایک اس میں بہت ساری ایسی مٹیرل ہے جو کہ نہیں پڑھانا جانا چاہیے جس کی ویسے نفرت پھیلتی بچوں کے ذہن سازی ہوتی ہے بچپن صحیح سکول سے کالیج سے پھر جو پریکٹیکل لائف آتے تو اس کو اپلائے کرتے ہیں اس پریکٹیکل لائف میں بزنس میں اپنی جاپس کے اس میں جو بھی کلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں ڈسکرمنیشنگل تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں تھوڑا سا دیکھنی چاہیے اور حکومت پاکستان کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہمارا سلیبس ہے بچوں کا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیٹریٹ ہیں ہیٹ اس میں مٹیریل ہے اس کو نکالنا چاہیے تو یہ میرا جواب تھا آپ کے جو سوال تھا جو آپ نے کیا ہے کہ کیوں ہم نے یہ شن کی اور وجہ کیا ہے تو جب سے بچپن سے آپ کو بتایا پہلے بھی میں نے کہ بچپن سے ہم جب دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے سب کیسے سکول میں اور لائف میں ڈسکرمینشن ہوتی ہے تو وہاں سے سٹرائک ہوتا ہے بچپن سے ہی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے ہمیں اس ڈسکرمینشن کو ختم کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں نے جو پریکٹیکل لائف میں آیا اس میں پلٹیکل لائف میں وہ تھا کرسچن لبریشن فرنٹ اگر آپ نے سنا ہو بہت یہ نائنٹی نائنٹی فور کی بات ہے سب سے پہلے میں نے جو جماعت جوائن کی تھی پلٹیکل جس سے میری ایفریشن شروع ہوئی اور جس میں میں نے بہت سارا کام کیا یہ تھی کرسچن لبریشن فرنٹ جس کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ شہباز بھٹی تھا اور مجھے جو ذمہ دری دی کی تھی اس میں وہ تھی سلامباد اور پنڈی کا میں پریزیڈنٹ تھا تو پنڈی سلامباد کی ذمہ دری جو تھی وہ میرے کلدوں پہ تھی اور میں نے بہت اس میں کام کیا اور اسی کی ٹریننگ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آج پھر میں دوبارہ سے ان چیزوں کے لیے کھڑا ہوں اور اپنی قوم کے لیے دوبارہ سے سٹرگل جدو جہد کرنا چاہتا ہوں ان کے حقوق کے لیے ان کی آواز بننا چاہتا ہوں جی سندو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس آرگنیزیشن کو امریکہ میں آپ نے رن کیا تو ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم خود بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ اس طرح کے کام کر رہے تھے یا پھر یہ سارا جو کام ہے آپ نے امریکہ جا کے شروع کیا جی آپ نے قوشن کیا کہ ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کچھ کام کیا یا جا کے امریکہ میں کام کیا تو میں نے آپ کو بتایا آپ کے پچھلے قوشن میں کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو سب سے پہلے میں نے نائنٹی نائنٹی فور میں کرسٹین لبریشن فرنٹ جو جماعت تھی جو کہ بہت فیمس تھی اس وقت اور اس نے جو تھا سب سے پہلے یہ دو سو پچانوے سی اور دو سو پچانوے بی کو جو تھا وہ ہائلٹ کیا تھا پوری دنیا میں اور کہلیں کہ پورے پاکستانی قوم کو پتا چلا تھا کہ یہ دو سو پچانوے سی اور بی کیا ہے جس کی ویسے آپ کو پتا ہے کہ وہ منظور مسیح اور سلامت مسیح جو تھے دو بھائی ان کو مجرمان رہے کے سب سے پہلے ان کو سزا ہوئی تھی ان کیسوں میں اور اس کے لیے ہم نے بہت سٹگل کی جیسے میں نے بتایا کہ اسلامباد پنڈی میں سب سے بڑے اجتماع جو ہوتے تھے اور اعتجاج جو ہوتے تھے وہ کرسٹین لبریشن فرنٹ کے وہیں پہ ہوتے تھے اور وہاں سے ظاہر میں پریز وہ میرے پر ساری ذمہ داری ہوتی تھی اور ہم نے بہت کام کیا اور آپ اگر اس دور کے انیس سو چورانوے پچانوے چینوے کے اخبار اور کچھ شاید بی بی سی اور اس کے انٹریوئی دیکھیں تو اس میں میرے انٹریوئیز بھی ہیں اس میں میرے بہت ساری رپورٹس بھی ہیں اور جو کہ کوریج بھی ہیں اور دوسری بات اس کے بعد پھر جب ہم اس جماعت سے میں الادہ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ایک آرگنز شمنائی جس کا نام تھا دیوے وہ میری میسز نے اور میں نے مل کے بنائی اس میں ہم نے بہت سارا کام کیا بچوں کے لیے میری میسز نے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے کام کیا ان کو شرٹر ہم نے پروائیٹ کیا بچوں اور عورتوں کو جن کو کہ ان کی فیملیز گھروں سے نکال دیتے تھے یا جیلوں میں ڈال دیتے تھے ان کی زمانتیں کرائیں ہم نے اور کافی کام کیا جس کی وجہ سے میری میسیس کے اوپر دو تین دفعہ اٹیک بھی ہوئے انیتا صندوق میری میسیس کا نام ہے آپ کو پتا ہوگا اس پہ اٹیک ہوئے اور ہمارے گھر پہ اٹیک ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں امریکہ میں آنا پڑا تو برحال ہم نے کافی سفر کیا ہے اور یہ نہیں کہ آج سے ہم کام کریں ظاہر ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ ایک دن میں نہیں پلتا اور یہاں ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا نظریہ جو ہوتا ہے وہ ڈے بے ڈے بھڑتا ہے اور یہ ہی ہوا کہ آج ہم جب یہاں بیٹھے ہیں حالکہ ہم بہت اچھی زندگی گزارے لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہماری مسیحی کو مقصد اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں حادثت ہو رہے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کو آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ ہماری جو یہ ارگنزشن ہیں انٹرنیشنل مینارٹیز رائٹس آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا اچھا کام کرتی ہے اور کس طرح سے یہ افیکٹیب اور انفلنس ہوتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ ہمارے ساتھ رابطہ کرے اور ہم پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرے مسیحیوں کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سر اس آرگنزشن کے ذریعے آپ پاکستان میں جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے اس کے لیے آپ کا جو منیفیسٹو ہے وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا بریف کریں آپ کا جو آہ کویسٹن نمبر چار ہے اس کے یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سارے پاکستان میں اور انٹرنیشنل مختلف فورمز پہ سیمینر کرائیں اس پہ ہم اویرنس جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو پیدا کریں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی سیاست میں اور انٹرنیشنل سیاست میں میں خاص طور پہ جو آہ پاکستانی مسیحی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جیسے امریکہ یوکے کینیڈا فرانس جرمنی آسٹیلیا اور یورپین ممالک میں رہتے ہیں وہ خاص طور پہ پولیڈکس میں حصہ لیں وہاں کی سیاست لوکل جو سیاست ہے اس میں لیں حصہ لیں جیسے امریکہ میں یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی کرسٹن مزلم ہندو سیکھ کوئی بھی آہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے اور کچھ بھی کسی بھی عوضے پہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ فریڈم آف سپیچ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو آپ سیاست میں آ سکتے ہیں اور آ کے اور آپ ہر پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں یہاں کے ان ملکوں کے مختلف اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسیحی ہیں وہ میں نے دیکھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے یہاں کی جیسے امریکہ کی سیاست ہے اس میں بہت کم مسیحی ہیں جو حصہ لیتے ہیں جہاں کی نیشنل پولیٹکس میں تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ملکوں میں ہم رہتے ہیں مسیحی مختلف ممالک میں یورپ میں امریکہ میں کینیڈا آسٹریلیا میں وہاں کی جو لوکل سیاست ہے وہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں ان میں آپ شامل ہوں ان کی ممبرشپ لیں اور وہاں پہ ان پولیٹکس پارٹیز کے لیے کام کریں اور پھر جو ہے وہ آپ اگر پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں ممالک کی تو یہ ہماری قوم کے لیے بڑا چھا ہوگا کہ ہم اپنی قوم کی آواز بن سکتے ہیں ممالک میں کیونکہ اگر ویسے ہم باہر بیٹھ کے جتنے مرضی اتجاج کر لیں جتنا مرضی شور مچا لیں اگر ہم جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو پھر اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا اگر ہم باہر سے بھی آواز اٹھائیں اور اتجاج بھی کریں اور اپنے حقوق کے لیے بات بھی کریں اور اندر جو بیٹھے ہوئے لیجسلیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے حق میں ہو تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ زیادہ ہم جہاں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان کو ہم اپ لفٹ کر سکتے ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں جو کہ اس وقت ان کو نہیں مل رہے پاکستان میں جتنے بھی آہ منارٹیز ہیں تو پھر جو ہیں ہم ان کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے حقوق کے لیے جد و جد کر سکتے ہیں اور یہ سب سے اچھا فورم ہے کہ ہم پولیٹکس میں شامل ہو یہاں کی لوکل پولیٹکس میں اور اس کی جو نیشنل پولیٹکس ہے امریکہ کی کینیڈا کی اور اسپیلیا جورپ کی تو وہاں پہ میں میسیج یہ دینے چاہ رہا ہوں اپنے تمام مسیحی لوگوں کو یہ ضروری نہیں کہ نوجوان کوئی بھی کسی بھی ایج کا جو ہے وہ اس میں پارٹی میں شامل ہو کے اور وہاں کی لوکل سیاست میں آہ کھڑا ہو سکتے ایم پی اے کے لیے آہ ہوس آف ریپرزنٹیٹیو کے لیے سینیٹرز کے لیے تو ہم اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اپنی حقوق کی قدمت کر سکیں اور دوسرا ہم ہمارے پروگرم ہے اس کا انٹرنیشنل منارٹی رائٹس کا کہ ہم آگے جا کے مختلف جو ہے وہ پروگرم کرائیں گے مختلف سیمینارز کرائیں گے پاکستان سے لوگوں کو بلائیں گے یہاں پہ ان کی آہ ایجوکیٹ کریں گے ان کو کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے ایکسپریس کرنا اپنا فریڈم اپنی باتچیت کو کس طرح سے اپنے حقوق کو ایکسپریس کرنا ہے تو یہ چیزیں ہم کریں گے آگے جا کے بس آگے پھر آپ سے رابطہ رہے گا تو باتچیت ہو دی رہ گیا آگے بتائیں گے آپ کو باقی بھی چیزیں جی سندر صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا مجھے جواب دیا ہے اور میں اب جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں بھی آپ کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے یا آپ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ذرا بریف کریں جی حرم صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آیا ہم جو پاکستان میں آہ کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملکے ییس اس میں ہم ضرور کہیں گے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم صرف نہ پاکستان میں بلکہ باقی بھی جو ممالکیں جیسے مختلف تنظیمیں ہیں مختلف ملکوں میں یورپ میں آسٹریلیا میں میں دیکھا ہے اور کینیڈا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تنظیمیں آپس میں ہم سارے ایک دوسری ایک ساتھ رابطہ کر کے دوسری ایک کی کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسیحوں اور اقلیتوں کے لیے پاکستان میں جو اقلیتیں بستی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور جہاتی ہو رہی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ جو ڈسکرمینشن ہو رہی ہے وہاں پہ جو حقوق سلب ہوئے ہیں ان کو بحال کرنا ان کو ان کے لیے جدو جہد کرنا تو جب ہمارا مقصد ایک ہے صرف ہمارے نام مختلف ہیں ہمارے طریقہ کار مختلف ہے تم چاہتے ہیں کہ اگر سارے ملکے ایک ہی پلیٹ فارم سے ہی ہیں اگر ایک پلیٹ فارم نہیں تو کونسا ایک دوسری صرف کلیبریٹ کرکے وہ اس کام کو کریں اور خاص طور پہ جو پاکستان میں ہمارے پلٹیکل فگرز ہیں جیسے کہ سینٹ میں ہمارے چار نمیندے ہیں اقلیتوں کے قومی سملی میں ہمارے نمیندے ہیں اور صبحی سملی میں ہمارے بہت سارے نمیندے ہیں اقلیتوں کے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہم مرسط ملکے یا ہم ان کے ساتھ ملکے اگر ان کو ہماری زورت ہے تو ہم ان کے لیے کام کریں اگر ہمیں زورت ہے تو وہ ہم اگلی وہاں پہ کام کریں خاص طور پہ جو constitution ہے یا جو legislation ہے اس میں وہ کام کریں وہاں پہ پاکستان میں تو ہم تو چاہیں گے بالکل کہ جو مختلف organizations ہیں وہ ان کے ساتھ ہم ایک طرح سے رابطے میں رہیں اور رابطے کے ساتھ کام کریں کیونکہ اکیلا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اکیلے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سکسس نہیں ہو سکتا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں مذہبی جو لوگ ہیں میں خاص طور پہ آپ اپنے بشپ سہبان جو مختلف چرچز کے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ پلیز اپنی قوم کا درد فیل کریں کوئی بھی آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا میں قومیں ہیں مذاہب ہیں سب سے پہلے ان کے مذہبی رہنما جو ہے وہ سب سے آگے آتے ہیں ان کے پیچھے ان کے سیاست دارتے ہیں مختلف ارگوزشنز آتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جتنے بھی مذہبی رہنما ہے وہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ فرضی طور پہ یا ٹائم فردہ ٹائم بینگ وہ بات سید کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ چھپ کر جاتے ہیں انہیں چاہے کہ اس جدو جہد کو اس سٹرگل کو کنٹینو کریں اور اس پہ کام کرتے رہیں ایک دن کا کام نہیں ہے دو دن کا کام نہیں ہے یہ مسلسل جدو جہد جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں مل جاتے اس پہ ہمیں اس بات کو کرتے رہنا چاہیے اور کہتے رہنا چاہیے جی سندو صاحب آپ نے سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیے ہیں اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی جو ارگنیزیشن ہے وہ پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی ہیں مستقبل میں ان کے لیے جو بہتر کوئی کام ہے کیا وہ کر سکے گی یا نہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں اور جو بھی آپ کا جو پالسی ہے آپ کی جو سٹیٹیگی ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین جان سکے کہ اگر ہم آپ کی ارگنیزیشن کے ساتھ جڑتے ہیں یا ہم آپ کی ارگنیزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اچھا جو ہے وہ جو ہے وہ ہمیں پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا ہو سکے گا جو آپ کے یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی جو مناٹیز ہیں وہاں پہ ان کے لیے کام کر سکتے ہیں اور ان کے ان کو اپلیفٹ کرنے کے لیے تو ہمارے بس مختلف ہم پراجیکٹ بنا رہے ہیں پروگرم بنا رہے ہیں یہاں پہ ہماری باتچک چل رہی ہے مختلف چیٹیز کے ساتھ مختلف جو انجیوز ہیں مختلف جو یہاں پہ پولٹیکل فگرز ہیں ان کے ساتھ بات کہ کس طرح سے ہم کیوں کہ ہمیں دیکھا ہے کہ جتنی بھی وہاں پہ اکلیتیں چاہے اس میں ہندو ہوں کرسٹنس ہوں سکھ ہوں پارسی ہوں کوئی بھی پارسی تو میں نہیں کہتا کہ وہ پارسی بہت وہاں پہ ویل آف ہیں لیکن جو باقی دوسری مناٹیز ہیں وہ ایڈیوکیشن میں پیچھے ہیں اور باقی بھی سکل ورکر جیسے ہوتے ہیں ان اپرچونٹیز میں پیچھے ہیں تو یہاں میں ہم پلان کریں ہیں کہ اس طرح سے پلان کیا جائے کہ جو نوجوان ہیں وہاں پہ بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو یہاں پہ مختلف قسم کی ٹریننگز کے لیے بلائے جائے اور تاکہ ایک اگر فیملی وہاں سے بچہ نکلتا ہے کسی بھی ایڈیوکیشن کے لیے یا ٹریننگ کے لیے تو اپنے پیچھے جو فیملی ہے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے اس کو بہتر زندگی دے سکتا ہے اور پھر دوسری بات ہے جب یہاں پہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ یہاں پہ آکے محول دیکھتا ہے اس کو فریڈم ملتا ہے اس کا جو ذہن ہے اس کی ذہن سازی ہوتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے لیے وہاں پہ پھر جیسے آج میں یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں تو اس طرح سے ہم بہت سارے لوگ کیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے یا مختلف ملکوں میں بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں یہاں سے ٹریننگ حاصل کریں مختلف آہ جو آج کل ٹیکنیکل ٹریننگ ہے مختلف جو سائنس کی ہے ٹریننگ آئی ٹی ہے مختلف شعبے ہیں وہ یہاں سے کر کے اور جا کے پاکستان کی خدمت کریں اپنے لوگوں کی خدمت کریں پاکستان میں جا کے یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اس کے لیے آہ باست کر رہے ہیں مختلف انجیو کے ساتھ مختلف چرچز کے ساتھ مختلف جو یہاں پہ پلٹیکل فگرز ہیں کہ آپ آپ مختلف لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ پاکستانی جو منارٹیز ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ جیسے آپ افغان آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے مختلف ملکوں میں افغان لوگوں کو ارجس کیا ہے جو کہ بہت پیچھے تھے اور ایڈیوکیشن میں بھی باقی چیزوں میں بھی تو اس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کرسچن منارٹی جو ہے ہندو منارٹی جو ہے اور باقی سکھ منارٹی جتنے بھی منارٹیز ہیں پاکستان میں ان کو بھی یہ اپر چونٹی دیں کہ وہ یہاں پہ آکے ان کے بچے پڑھیں اور پاکستان میں جا کے واپس خدمت کریں یہاں پہ جو سیکھ کے جائیں جی سندو صاحب آپ نے سارے سوالوں کے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جواب دیئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ لائیو جڑنا جو ہے وہ بہتر ہوگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان میں ہیں آپ یو ایس میں ہیں تو ہمارے ناظرین ضرور اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں آج آپ نے اس پروگرام کے تعلق سے کی ہیں اور خاص کر کے اپنی اورگرانیزیشن کے جو بھی پلانز ہیں جو گول ہیں وہ آپ نے تمام لوگوں کے سامنے رکھے اور نیشنل نیوزرامہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ان تمام لوگوں کو پروچ کرے جو کہ کرسچن کمیونٹی کے لیے خاص کر کے جو پسمانگی کی حالت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کر سکیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ اس چینل کے تھوہ یعنی کہ نیشنل نیوزرامہ کے تھوہ پوری دنیا میں پہنچے گی اور خاص کر کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کم از کم جو پاکستان میں بسنے والے جو ہمارے مسیحی ہیں وہ تو ضرور ہی اس کو سنیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے آج یہاں پر پرامیس بھی کیے یا اپنی آرگنیزیشن کے بارے میں بتایا آپ ضرور اس پر جو ہے وہ پورا بھی اتریں گے اور میں ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ واقعی انٹرنیشنل مائنورٹی رائٹس جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہے تو ضرور آپ جو ہے وہ اپنے جو خیالات ہیں اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور کمنٹس باکس میں ڈالیں تاکہ اس پروگرام کے وسیلہ سے اس آرگنیزیشن کے وسیلہ سے آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کسی طریقے سے حل کیا جا سکے تو میں صندوق صاحب آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ضرور بات بھی کروں گا آپ کو دوبارہ میں لائیو لوں گا بھی تاکہ نیکس جو ہے ہم اپنے لوگوں کو بتا سکے کہ واقعی آپ کی جو آرگنیزیشن ہے اس نے بہتر طور پر کام کر کے ایک اچھی پروگرائس جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچائی ہے تو ناظرین میں آپ سے صندوق صاحب اجازت چاہوں گا اس بات کے ساتھ کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور جڑیں گے بھی اور آپ کو جوائن کریں گے یہ عرض آپ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے بڑا اچھا کوسنگ کیے میں آپ کا بہت شکر بزاروں آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر بزاروں سب کا شکر بزاروں جنہوں نے مجھے بھی یہ موقع دیا اور باقی میں مسیحی قوم کے لیے اقلیتوں کے لیے یہ پیغام دینے چاہتا ہوں پاکستانی اقلیتوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو اکیلہ نہ سمجھیں آپ کے بہن بھائی باہر بیٹھے ہیں جو آپ کی آواز ہیں ہم آپ کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے اور آپ کے حقوق کے لیے جدوجہت کرتے رہیں گے بہت شکریہ خدا حافظ اور اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں تیرکٹر کو دے اجازت خدا حافظ موسیقی